اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشرا شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی آج میں مزید باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک جھوٹی مکار چاچی چار سو بیس کے بارے میں تو وہ پتا چلے کہ کس طرح سے صرف اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے اور لوگوں کی بچیوں کو کیمرہ کے سامنے بٹھا کے کہ کس طرح سے ان سے جھوٹ بولویا جاتا ہے ناظرین یہ سب سے پہلے آپ ذرا نمرا قازمی جو کہ گھر سے بھاگ کے گئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ گھر سے بھاک کے گئی ہے کس طرح سے دوبارہ گھر سے بھاک کے گئی ہے جو بتایا جا رہا ہے نا یہاں پہ کہ جی نمرا قازمی اپنے گھر سے گھروالوں سے ملنے کے لئے گئی تھی اپنی والدین سے ملنے کے لئے گئی تھی تو اس کی اصل حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن سب سے پہلے یہ آپ یہ سنیں ہے نا وہ بہت بے غرط ہو چی تھی جس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا سکتے کا بچہ اس کو پتھییں پڑھا رہے ہرامی یہ دیکھیں اس کا انضامات لگانے یہ اچھی بات تھوڑی ہے اپنے مابا کی عزت کو اس طرح سے خراب کرنا ہاں نا ہماری عزت خراب کر دی اس نے یہاں آئی تھی ہم لے کر آئیتے کسی مشکلہ سے اس کو بے غرط کو یہاں لے کر آئی لیکن وہ سکتے کے بچے کے ساتھ دوبارہ چلے گی وہ گھر سے دروازے پر آیا ہمیں نہیں پتا جی ہم نے تو یہ بڑا تھا اگر تمہیں لے کر جانا اول تو ہمیں بھیجھنے کا کوئی رادہ نہیں تھا اسے گندے سندے لوگوں گندے کیوں وہ لوگ بلکل بھی چچی ساتھ سے بھی اچھے نہیں ہیں ابھی نمرا اتنی بڑی نہیں ہے اس کی عمر جو ہے جو میں نے بتا ہے آپ یہ بات نہ کریں کہ وہ بڑی نہیں ہے اس کی باتیں جو ہے نا وہ بات ہے وہاں نے ہمیں پتا ہے کہ آپ نے آپ دیکھیں میں نے جب بات میں نے بیٹا بیٹا کر کے بات کی میں نے کوئی غلط بات کی میں نے کوئی کہا کہ کسی کے خلاف بیان دو یا کچھ کرو آپ کے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوگی نا تو آپ نے وہ لوگوں کو جھوٹ بولتی پھر رہی ہے کہ میری والدہ کے پاس ریکارڈنگ پڑی بھی ہے ساری تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر ریکارڈنگ میں نے کچھ تک کی بات کی ہے تو آپ نے میری تو اسی نمبر پر بات ہوئی تھی میں نے کوئی غلط بات کی ہو میں نے کسی کے خلاف بات کی ہو یا میں نے یہ بات کی ان کے اوپر کیس کر دیں نا آپ لوگ ابھی کہتے ہیں وہ شاہد بھائی کے بھی میرے پاس جی ناظرین تو یہ آپ اب جو گفتگو ہے وہ کافی لمبی شوڑی ہوئی تھی تو کسی میڈیا والے کو بھی یہ تمام گفتگو چاہیے ہو یہ جو بھی ریکارڈنگ چاہیے ہو وہ وہ مجھ سے لے سکتا ہے اور وہ as it is جو ہے وہ ساری ریکارڈنگ وہ یہ چلا سکتا ہے لیکن اس ریکارڈنگ کا خلاصہ اب میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ ان کی والدہ سے میری بات ہوئی اور یہ جو نمرا کازمی ہے جو مار کھا کے جب اپنے سسرال سے نکلی تھی اس کو مارا گیا تھا شاروخ نے مارا تھا اس کی ساس نے مارا تھا یہ وہاں سے بھاگ کے نیلو نیلو کے تو جب یہ اپنی والدہ کے پاس آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ پچیس دن پھر اپنی والدہ کے پاس رہی ہے اور اکتیس اگست کو یہ جو شاروخ ہے یہ اس کو پھر سے بھگا کے لے کے گیا گھر سے دوبارہ سے بھگا کے لے کے گیا بغیر بتائے اس کی والدہ کو نہیں پتا تھا والدہ بچاری روٹی پکا رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے تو یہ اس نے نمرا کازمی ہے اس نے پندرہ بیس روپے مانگے کہ ماما مجھے دو میں نے چیز لینے نیچے دکان سے ان کے گھر کے نیچے دکان ہے وہاں سے چیز لینے کے بھانے تو یہ آلڑی وہاں پہ کھڑا تھا تو یہ اس کے ساتھ دوبارہ بھاگ کے گئی یعنی کہ ایک دفعہ پہلے بھاگی ہے جب پہلے فرس ٹائم یہ بھاگی ہے اور ان کی دوستی بھی میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس ساری ریکارڈنگ میں بات موجود ہے کہ انہوں نے کوئی فیس بک پہ تصویریں وغیرہ لگائیں تھی تو وہ تصویریں دیکھ کے شارک نے اس کے ساتھ دوستی کی پھر پب جی میں آئے پھر پب جی سے اس کو برگلایا پھر برگلا کے اس کو گھر سے بھاگیا وہ بھی گھر سے بھاگی اپنے ماں باپ کی عزت رول کے تو وہ بھی بھاگی اس کے بعد جب یہ واپس آئی ہے تو پچیس دن رہنے کے بعد اکتیس اگست کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکتیس اگست کو اس کو دوبارہ سے بھگا کے لے گیا اور جب بھگا کے لے گیا تو یہ لوگ پولیس ٹیشن گئے یہ لوگ نمبر نمرا کا پانچ بڑ بعد بند ہو گیا نمبر بند ہو ہے تو انہوں نے شارک کو کالز کرنی شروع کر دی بہت زیادہ کالز کی ہیں تو کوئی رات کو جا کے اس نے شارک بھگوڑے نے فان اٹھایا اور اس کو پوچھا کہ کیا بات ہے آپ بھگوڑا اس نے کہا بھہی میری بیچی کو پھر دوبارہ سے گئے ہو اور یہ بندہ جو ہے جھوٹا یہ بار بار اس کی نمبر کی والدہ کو یہ بات کہتا رہا کہ میں تو میرے پاس تو نہیں ہے نمبر دو مجھے دو میجھے نہیں پتا میں تم پر پرسا کروا دوں گا ایف آئی آر کروا دوں گا تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہم بھی ایف آئی آر کروانے جا رہے ہیں تو اس نے کہا تم ادھر سے کروا ہم میں ادھر سے کرواتا ہوں تو مجھے نمرا جو ہے وہ مجھے بتاؤ کہ کدھر تم لوگوں نے بھیجے جبکہ نمرا اس کے پاس ہی موجود تھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نمرا کی والدہ پولیس ٹیشن گئی ہے پولیس ٹیشن جا کے جب انہوں نے وہاں پہ جا کے ایسے چکو بتایا ہے کہ میرے ساتھ دوبارہ سے میری بیٹی کو لے گیا اور ایسے سے میری بیٹی نہیں مل رہی ہے تو وہاں سے کال گئی پھر اس کو شاروک کو اس کو کال گئی ہے بھگوڑے کو اور وہاں سے کال کر کے جب پولیس نے ان کو ڈنڈا دیا کہ انہوں نے کہا کہ پورا ڈالا دوبارہ سے بھر کے آئے گا اور تم لوگوں کو سب کو اٹھا کے لے کے جائے گا تو پھر تم صحیح رہو گے ابھی بتا دو پھر اس نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ نمرا جو ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچی کو دوبارہ سے گھر سے بھگا کے لے کے یا اگر یہ شریف لوگ ہوتے اگر یہ اپنی مرضی سے بچی گئی ہوتی وہاں پہ اور ملنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہوتا تو یہ پھر عزت سے دوبارہ لینے جاتے نا وہ تو عزت سے بھیجنے کے لیے تیار تھے کہ ہم ٹھیک ہے یہ آئیں ماں بیٹا یا جو بھی آنا چاہتے ہیں ہم عزت سے بھیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن عزت دار ہوتے تو پھر نا عزت دار پھر کام کرتے اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس کے بھی میرے پاس ثبوت پڑے ہیں کہ یہ جو شاروخ ہے اس نے کس کے سامنے یہ بات کہی تھی جب اس کی والدہ نے شاروخ کو بولا تھا کہ نمرا کو طلاق دیو تو شاروخ نے آگے سے اپنی ماں کے آگے شرط رکھی تھی کہ ٹھیک ہے میں نمرا کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھے تم گاڑی لے کے دو اور تیرہ تاریخ کو گاڑی لے کے دینی تھی شاروخ کو یعنی کہ اس کے بدلے کے نمرا کو طلاق میں دے دیتا ہوں اور مجھے گاڑی تم لے کے دو اور ان کو کہیں سے پیسے پوسے آنے تھے اس کی ماں کو کہاں سے آنے تھے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ وہ خود جانتے ہیں تو پیسے ان کی اپس میں یہ بات ہو چکی تھی لیکن اس سے پہلے 31 تاریخ کو ان کا پتہ نہیں کیا پلان بنا کہ 31 تاریخ کو یہ اس کو لے کے آ گیا اور یہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں بات پڑی ہے جو میں آپ کو بتائیا اور جو میں اگلی بات بتانے لگی ہوں یہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں پڑی ہے کہ اس نے نمرا نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ فقیر لوگ ہیں جو یہ ہے شاروخ ہے اس کے پاس صرف تین جوڑے ہیں اور ناظرین آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اگر ان کے کوئی جو یہ پیسے کمانے کے لیے بناتے ہیں ہم تو ویلے ہیں اور ہم یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں تو شاید وہاں سے ہمیں پیسے آتے رہیں تو اس کے پاس ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے اور ایک شاید فروزی سا کوئی کلر اس کی والدہ نے مجھے بتایا وہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں پڑا ہے کہ نمرا نے ہی بتایا کہ صرف تین سوٹ ہے وہ پینت ہے اور وہ تارت ہے اور لوگوں جو ان کو کھانے شانے کے لیے بھی جو ہے وہ اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے ان کو دیکھے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ جو شاروخ کی سائیڈ لے کے اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں تو آج میری بڑی دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے اللہ ان کو ایک تو تین تین چار چار بیٹیاں دے اور پھر سب بیٹیوں کو وہ شاروخ اور زہیر جیسا دامات دے تو پھر شاید وہ نمرا کازمی کی والدہ کی بھی تکلیف شاید جو سمجھ سکیں اور جو مگویا بچی ہے میدی بھائی کی جو وائف ہیں ان کی جو تکلیف ہے شاید وہ بھی وہ سمجھ سکیں ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی جو وائس ریکارڈنگ ہے وہ میں تھوڑی سی اور سناوں گی اور جیسا کہ میں شروع سے کہتی آئی ہوں کہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں سب لوگ اور پلاننگ کرتے ہیں اور یہ ایک پلاننگ انہی کے پینل کی جو میں نمرا کازمی کے بارے میں بولتی تھی کہ کس پلاننگ کے تحت بولا اور اس کے ثبوت میرے پاس ہیں یہ بھی آپ سنیے بلکہ میرے میں تو خود چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے مطالب میں بولیں لیکن میں نے کہا پہلے ہم بہت زیادہ بیزت ہو چاہیے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے کیونکہ ابھی بھی پیٹھتے آئی تھی یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں شاہر روپورد جاہوہاں ہیں ایڈی سیٹ کو جاپرین جاپرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پلاننگ کے تحت وہاں دے جا تھا کہ کس طرح سے پلاننگ کے تحت یہ لوگوں نے خود بولا ہے جو میں کہتی آئی ہوں کہ یہ پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کے تحت والدین کو ضلیل کرتے ہیں اور دیکھیں مطلب کس طرح سے تضلیل کی جاتی ہے ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہے یہ سوچے وغیر کہ ان کے والدین دیکھیں گے تو وہ ان کے والدین کے اوپر کیا گزرے گی کس تکلیف سے وہ یہ ساری چیزیں فیس کریں گے تو ناظرین کہ میں یہ جو جھوٹوں کا ٹولا ہے اور اسپیشلی یہ جو جھوٹوں کی نانی جو سب سے ان کی سرگنا ہے جو جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ بلواتی ہے اور ضلیل ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتی ہے صرف اس کے جھوٹوں جو ہے وہ پردہ فاش کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ عوام کو گمراہ کرتی ہے جیسے کہ اس نے نمرا کازمی کو اسپیشلی کہا کہ مشہ شکیل کے بارے میں جو ہے وہ یہ چیز بولو کہ میں نے ان کے خلاف تو تم بہن میرے لیے اتنی امپورٹن نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے مجھے اس طرح کی کوئی چیز کرنی پڑے یا جس طرح تم پرپاگرنڈا کرتی ہو اس طرح کے میں کوئی پرپاگرنڈا کروں تو مجھے اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے صرف ایک جھوٹی عورت ہو جو جھوٹ بولتی ہے جھوٹ کے لوا اس کو کچھ نہیں آتا اس نے صرف جھوٹ بولنا ہے والدہ ان کی تظلیل کرنی ہے جیسا کہ کل پھر اس نے تظلیل کی اپنی مگویہ بچی کی والدہ کی ہے اس کو آئی برو کا پتا تھا کہ آئی برو کروایا اس کو اپنا نہیں دیکھا کہ اس کا بھائی جو جیل میں گیا ہتھکڑیاں لگ کے آیا تو وہ اس کو تب نہیں پتا کہ میں ایک دفعہ بغیر چونہ لگائے ذرا کیمرے کے سامنے آجوں تو فل میک اپ کر کے تو بیٹنا اس نے ڈیلی اور ہسنا اس نے ڈیلی ہے ٹھٹھے مار کے جیسے کہ ان کی عادت ہے تو اس کو کب اپنے بھائی کا کم ہوا جیل جانے کا چاہے وہ دس دن کے لیے گیا ہے چاہے وہ دس گھنٹے کے لیے گیا ہے لیکن جیل تو وہ گیا ہے ہتھکڑیاں تو وہ لگیں ہیں ٹھیک ہے ملزم تو وہ ہے ٹھیک تو یہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکے دیکھیں پھر اس کے بعد ناظرین یہ تیسے سارے حقائق کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بچی ہے بچی تو اب میں نہیں اس کو کہوں گی وہ ماشاءاللہ کافی سمیدار ہے تو وہ بھی دن دور نہیں ہے کہ جس دن ایک دفعہ پھر نمرا کازمی اپنے سو کارل ہزبن کو چھوڑ کے شارک کو جس کے پاس صرف تین جوڑے ہیں اس کے لیے بھائی اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایون کے اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اور اس کی والدہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ نمرا نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جی یہ گاڑیاں جو دکھاتا تھا وہ مانگ تانگ کے یہ بھی میرے پاس ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ مانگ تانگ کے کسی کی گاڑیاں لا کے اس کے سے تصفیریں بنا کے تو بھیجتا تھا کہ میں مطلب اتنا امیر ہوں بہت امیر اس نے اس کو ظاہر کیا تھا تو جیسا کہ میں اپنے پہلے بھی کافی ویلوگز میں بتا چکی ہوں کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت جاتی ہیں سبزباگ دکھائے جاتے ہیں تو وہ بس ان کا برین واش کر دیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک چاچی 420 بھی ہے کہ جو اس چیز کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے اس نے گھٹیا کاموں پہ مطلب اس نے زیادہ توجہ دی ہے جھوڑ اب تم نہ مطلب سامنے لے کے آنا اس کی حقیقت سامنے لے کے آنا نہیں تو دوبارہ میرے بارے میں بات مت کرنا ٹھیک ہے جی نازجین میں اپنے اگلے گلاغ میں اور بہت سارا کچھ بتاؤں گی کہ کہاں سے مافیاں تلافیوں کی جو سسلیں ہیں وہ سٹارٹ ہوئے میں ہیں تو بششکل کو اجازت دیجئے ڈسکرپشن میں میرے انسٹراغرام کا لنک بھی اس میں ہے اور اس کے اندر میرا فیس بک کا جو ایک ہی پیج ہے اس کا لنک بھی ہے اس کے علاوہ میرا کوئی پیج نہیں ہے نہ انسٹراغرام کا ہے اور نہ ہی اس کا فیس بک کا ہے بششکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ